موسیقی اللہ بے شک ظالم اور متقبر کو فلا نہیں دیتا جو لوگ غریبوں اور نداروں پر ظلم کرتے اور دھتکاتے ہیں ایک دن خود اللہ کی مشید انہیں اس مقام پر لا کھڑا کرتی ہے کہ دنیا ان کو ٹھوکے مارتی ہے امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسی طرح اللہ کو یہ بات ناغوارہ لگتی ہے کہ کوئی کسی مستحق اور ندارہ کی مدد نہ کر سکے اور اس کو دھتکار دے تو اس پر اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس فان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیگم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا دسترخان اللہ کی نعمتوں سے بڑا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو اس شخص نے اپنی بیوی کو حکم دیا سارا دسترخان اس فقیر کی جولی میں ڈال دو عورت نے حکم کی تمیل کی جس وقت اس نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو دہارے مار کا رونے لگی اس کے شہر نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے اس نے بتلایا یہ شخص جو فقیر بن کر ہمارے گھر پر دستک دے رہا ہے چاند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار اور ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا سب کا شہر تھا چاند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخان پر ایسے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے جیسے کہ آج کھا رہے تھے تو اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میں دو دن سے بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھانا دے دو میرا شہر دستہ خان سے اٹھا اور اس فقیر کی اس قدر پھائی کی کہ اسے لہو لہان کر دیا نہ جانے اس فقیر نے کیا بات دعا دی کہ میرے شہر کی حالات خراب ہو گئے کاروبار ٹھپ ہو گیا اور وہ فقیر ہو گیا اس نے مجھے بھی تلاف دے دی اس کے بعد چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجت میں آگی شہر بیوی کی یہ بات سن کر کہنے لگا اے میری شریک حیات کیا میں آپ کو اس سے زیادہ تاجب ہیز بات نہ بتلاوں اس نے کہا ضرور بتائیں کہنے لگا جس فقیر کی آپ کے سابقہ شہر نے فٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی وہ فقیر تھا موسیقی